پاکستان مسلم نے نون کی صدر و قائد حس پہ اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ پیٹرول بم گرانے کے بعد اب بجلی چھے روپے سے زائد مہنگی کی جا رہی ہے عوام کو مہنگہ ترین وزیراعظم قبول نہیں عمران نیازی گھر جائے شہباز شریف نے ان خیالات کا اظہار اپنے بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ عمران نیازی پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیں عوام کی مزید بددعائیں نہ لیں خدا کا خوف کریں پہلے ہی پیٹرول میں ظالمانہ اضافے سے آٹا چینی، کرائے سمین، ہر چیز کی قیمت کو آگ لگ چکی ہے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت بارہ روپے اضافے کے بعد پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں چار روپے اضافہ عوام پر ایک اور ظلم ہے حکومت آئی ایم ایف کے مفاد میں قانون سازی کر لیتی ہے لیکن عوام کے ریلیف کے لیے دو تہائی کا جھوٹ گھڑ دیتی ہے عمران نیازی اتحادیوں کو وزارتوں کا ریلیف دے سکتے ہیں لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں روپہ مالی سال کے سات ماہ میں خام تیل اور آئی ایمپورٹ بل گیارہ شرعہ سات ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچا تباہی کا تسلسل ہے انرجی ایمپورٹس میں ایک سو پچیس فیصد کا ہوشپہ اضافہ بائی سے تشویش ہے کارواری برادری پریشان عوام بے حال اور حکمران حالت انکار میں ہیں حکومت کو عالمی منڈی میں صرف اضافہ نظر آتا ہے کمی نظر نہیں آتی عوام کو ریلیف نہ مل سکا پونے چار سال سے حکومت صرف بہانے اور پیسے بنا رہی ہے حکومت عوام کو ریلیف دینے کی نہ نیت رکھتی ہے نہ اہلیت اس سے نجات سے ہی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے ملک اور عوام کا معاشدی والیہ اور حکمرانوں کی آمدنے میں اضافہ ہو چکا ہے حکمران مہگائی کو قابل کرنے کے بجائے مخالفین اور ناقدین کو قابل کرنے میں مصروف ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے عوام کا چولہ نہیں جل رہا بلکہ ان کا دل جل رہا ہے عوام کی سانس بند کرنے والے اقتدار میں رہنے کا حق ہو چکے ہیں عوام صرف اور صرف عمران نیازی سے نجات چاہتی ہے عوام کی خواہشات کو ہم پورا کریں گے آن لائن ڈیجٹل ٹی وی اسلام آمار